اسلام و فوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کی مہم کا پاکستان سے آغاز ہو گیا ہے دربار سلطان بہو پر ہزاروں پرات کا انوکھا کارنامہ سامنے آیا ہے یو اینڈ ٹینکیو کا انسانی موڈل بنا کر پاکستانی عوام نے نیا ریکارڈ ٹائم کیا ہے جنگ میں اسلام و فوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کی مہم کا پاکستان سے آغاز ہو گیا ہے پنجاب کے شہر جھنگ میں اقوام متحدہ کی جانب سے پندرہ مارچ کا دن اسلام و فوبیا کا بین الاقوامی دن مقرر کرنے پر مسلم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے دربار حضرت سلطان بہو پر ہزاروں افراد ازارت و شکر کے لیے یو اینڈ ٹینکیو کا انسانی موڈل بنایا کئی سو فٹ لمبے انسانی موڈل میں دنیا بھر کے مسلم ممالک کے جھنڈے یو اینڈ کے لوگوں کے اردگرد نمائع کیے گئے موڈل میں شریک تمام افراد نے سفید دباس پہن رکھے تھے شرکہ نے یو اینڈ ٹینکیو اور اسلام اس پیس کے فرق چگاف نارے پھین لگائے اس تاریخ ساس تقریب کا انقاض چیرمین مسلم انسٹیٹیوٹ صحبزادہ سلطان احمد علی نے کیا اس واقعہ پر ان کا کہنا تھا کہ اسلام اکوپیا جدید دور میں ایک ناسور کے طور پر سامنے آیا ہے جس کے بین اور اقوامی سطح پر بھیانک نتائج برامد ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ایسے اقدام تشدد کو دعوت دیتے ہیں جو امن کے لیے شدید خطرہ ہے آج کی دنیا جو پہلے ہی بے شمار مسائل اور تفریق میں گھری ہوئی ہے مذہب کی بنیاد پر ایک نئی تفریق اور شدت پسندی کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے اسلام اوپوپیا کے خلاف قرارداد کی منظوری ایک تاریخی اقدام ہے جس پر مجزید خواص کتے ہیں ، اس دنیا diploma نے جو أمن制 6 وقت ان 결과 مجزید جتا ہے ہنمارک و اچھیک مجدد مجدد مفقاقی علیہ وسلم فوڈی وڈیوی آمدن یوم السلام پرس如果你 USم امراض چاہتے ہیں ، اور ایسیٰ اندازم جن فی اللہ حاصل ہمارا آپ اپنی مجدد مجدد مفقاقی علیہ وسلم امنی تو مجدد مفقیل اور اسلیم مجدد مجرد اور اسلام خوشفل وہ جمعید کنید میں سا جانبتا ہوں اور لوگوں پاکستانیوں نے بھی سابق کرنے کے لئے تو انجابتو سا کامید کرنے کے ساتھ 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 میں تیجرے مجھے اجازتی بھی مجھے اجازت سے ہیستی انجاباً اگران آنڈا ہے جو انجاباً بھی شیئی